ہیلو جی اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم نکلے تھے باہر کیونکہ اس لیے کہ مجھے آج کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں گھر میں کیا پکاؤں سارے سب چیزیں پکا کے ختم ہو گئی مگر جو ہے نا یہ روز روز کا جو جھنجھٹ ہوتا ہے سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ بندہ کیا پکائے کیا نہ پکائے اور سب یہ سب مجھے ہی سوچنا پڑتا ہے کہ میں آج کیا پکاؤں آج کیا کھلاوں بچوں کو شوہر کو کیا کھلاوں مجھے ک سمجھ میں نہیں آتا تو میں نے میاں جی سے کہا کہ چلیں آج جو ہے آپ اپنی جیب کو ڈھیلا کریں اور باہر سے کچھ لے کے آتے ہیں کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھا رہا کہ میں کیا پکاؤں اور میں تنگ آگئی ہوں روز یہ سو سوچ کے تو آج جو ہے مجھے چھٹی دیں اور آپ چلیں میرے ساتھ اور ہم دونوں چلتے ہیں اور کچھ باہر سے لے کے آتے ہیں تو میاں جی نے بڑی مشکل سے مانا کیونکہ ان کو جو ہے گھر کا ہی کھانا بہت پسند ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ج جو ہے گھر کا ہی کھانا ہو دال ہو چٹنی ہو جو بھی ہو بس گھر کی ہو تو خیر میں نے مشکل سے ان کو رازی کیا اور ہم لوگ نکل پڑے فائف اسٹرار کی پٹی پہ ہم نے کہا کوئی اچھے سے ریسٹرائن سے کچھ لیتے ہیں کچھ کھاتے ہیں تو خیر میرے جو شہر ہیں وہ بہت دیسی ہیں تو ان کو جو ہے یہاں پر کچھ سمجھ میں بھی نہیں آرہا تھا جہاں جہاں میں کہہ رہی تھی کہ یہاں روکیں یہاں روکیں تو وہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا وہ بس چلتے ہی já رہے تھے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور وہ کس جگہ پہ جا کے بریک لگاتے ہیں اور کہاں سے ہمیں جو ہے کھانا دلا کے دیتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا ابھی تک تو وہ کچھ سن بھی نہیں رہے بس چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں پتا نہیں اب خیر جو ہے اب دیکھتے ہیں کہاں پر بریک لگاتے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کوئی دیسی ہی وہ ڈھونڈیں گے اور وہی پر ہی بریک لگائیں گے کیونکہ جو ہے ان کو بالکل نہیں پسند فاسٹ فوڈ وغیرہ تو تو خیر اب جو ہے میں نے کہا مجھے بتائیں تو صحیح کیا لینے کا ارادہ ہے کیا کرنا ہے تو جو ہے میاں جی جو ہے بلکل جو ہے خاموشی سے انہوں نے دیلی سویل پہ جو ہے انہوں نے بریک لگا دی اور کہا کہ جاؤ تو روٹیا لو اور میں نہاری لیتا ہوں اور انہوں نے جو ہے کہا کہ بس نہاری اور روٹی جو ہے وہی صحیح ہے تو ہم جو ہے یہ لے کے گھر آ گئے ہیں اور میں نے کہا کہ چلو بھائی اب یہی کھاؤ بچے بھی مو بنا کے بیٹھے دے کہ آج بھی پھر وہی سالن روٹی ہی ملا میں کھانے کو تو میں نے کہا اب چلو جو بھی مل گیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو اور کھاؤ